حدیث پاک دیکھیں حدیث حدیث اس طرح وَاَن نَبِي حُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَلَيْسَلْمَ كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْلِ غَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَتِ وَالُوَسْتَى رواح مسلم کتاب زہد وررقائی امام مسلم رحمہ اللہ اسے مسلم شریف کتاب زہد ورقائی کے اندر لائے رابی حدرت ابو حرہ رہے حدرت ابو حرہ رہا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اپنے خاندان کے کسی یتیم کی کفالت کرنے والا یا غیر کے خاندان کے کسی یتیم کی کفالت کرنے والا وہ قیامت کے دن آئے گا میں اور وہ اس طرح ہوں گے حضرت امام مالک رحمت اللہ نے اس کو سب بابا اور استا کو اس انگلی کو اور اس انگلی کو ملا کر کے بتایا کہ اس طریقے سے جنت میں ہوں گے یہ ہے یتیموں کے حقوق کی یتیموں کے ساتھ ہمارا برطاو کس طریقے کا ہونا چاہیے کس طریقے کے حقوق ان کے ہمارے اوپر آئید ہوتے ہیں ہمارے اوپر آئید ہوتے ہیں